اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے سب بھائی خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے اس پک کو آپ غور سے دیکھیں اسے کہتے ہیں لمبے مو والا اصیل ٹھیک ہے آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے نا ہمارا وہ اصیل مرگے کے چہرے کے اوپر ہے ٹھیک ہے جیسے اس پک میں آپ کو یہ دیکھیں نظر آرہا ہے یہ لمبے مو والا مرگ ہے اس کا موض قریباً ڈیڑھ انچ سے لے کے دو انچ تک لمبا ہوتا ہے جبکہ عام جو روٹینے میں مرگے آپ دیکھتے ہوں گے انہوں کیا چیرہ گول ہوتا ہے بڑا گول مڈول سا مو ہوتا ہے تو لیکن یہ جو نسل ہے نا لمبے مو والا سیل اس نسل کے کیا فائدے ہیں اور لڑائی کے دوران یہ کیا کیا مہارت دکھاتا ہے ٹھیک ہے اور کیسے ہر بار یہ وینر ہو جاتا ہے اس کے کیسی پرفارمنس ہوتی ہیں لڑائی کے اندر ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں وہ ساری باتیں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اور نئے آنے والے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیل مرگوں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ پک آپ دیکھ سکتے ہیں لمبے مو والے سیل مرگے کی یہ تصویر ہے ٹھیک ہے جو کھلاڑی حضرات ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ لمبے مو کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے اور جو نئے شکین ہیں نئے بھائی ہیں ان کو بھی اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مرگے کا لمبا مو صحیح ہوتا ہے یا گول مٹول مو چھوٹا سا مو صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا اب میں آپ کو دونوں چہروں کے بارے میں بتاؤں گا دسکشن کرتا ہوں تفسیر کے ساتھ بھائیو جو لمبے مو والا مرگا ہوتا ہے نا پہلی بات کہ جب اس کی فائٹ کروائی جاتی ہے مدان کے اندر اس کی لڑائی کروائی جاتی ہے جتنی مرضی وہ لڑائی کر لے چاہے پندرہ منٹ تک لڑے یا بیس منٹ تک لڑے ایک پانی دو پانی تین پانی چوتھے پانی میں بھی چاہے وہ چلا جائے ٹھیک ہے اس کے موں کے اوپر سویلنگ ہی نہیں ہوتی سوج نہیں پڑتی جسے کہتے ہیں نا دیسی لفظوں میں کہتے ہیں اس کے موں کے اوپر سوج نہیں پڑتی سویلنگ نہیں ہوتی اس کی آنکھیں جو آئیز ہیں نا یہ بند نہیں ہوتی جو لمبے مو والا مرگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لڑائی کے دوران یہ ادھر جائے یا ادھر کو جائے اس کے موں میں دوسرے مرگے کا پنک ماس کلگی کان بوتی مورا کوئی نہ کوئی چیز آنی ہوتی ہے کیونکہ لمبا مو ہوتا ہے اور جو کھلاڑی جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ سویلنگ ہوتی ہے اگر تو اس کا موں لمبا مرگے کا ہوگا اگر آپ کے پاس مرگا لمبے مو والا جیسے کی میں دکھا رہا ہوں تو اس کی آنکھیں نہیں بند ہوں گی لڑائی میں جتنی مرضی اسے مار پڑے کیا ہے مرگا اسے گلا کھیل کے مارے یا مرگا اس کا تاز کھیل کے مارے یا ہوائی مارے پنک پکڑ پکڑ کے جیسے مرضی اس کے موں کے اوپر اس کے موں کے اوپر سویلنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ لمبے موں والے مرگے کی کوالٹی بیان کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ اس کے موں کے اوپر سویلنگ نہیں ہو سکتی جیسے مرضی لڑائی اس کی لڑائیں جتنی دیر تک مرضی درتا رہے اور جو لمبے موں والا مرگا ہوتا ہے وہ جلدی ملتا بھی نہیں ہے وہ بڑی نیاب سی نسل ہوتی ہے کچھ بائیوں کے پاس ہے میں دیکھتا رہتا ہوں لمبے موں والا مرگا جلدی نہیں ملتا ٹھیک ہے جس کا کافی لمبا موں ہوگا کیونکہ یہ ہوتے ہی لڑائی کے لئے ہیں یہ یعنی ان کی یہ کہلیں کہ بلیڈ لینڈ جو ہوتی ہے نا وہ لڑائی ہی کروائے جاتی ہے ان کی اور یہ بڑے مدانی مرگے ہوتے ہیں اچھے خاصے مرگوں کو یہ تکنی کا ناشنا چاہ دیتے ہیں لمبے موں والے مرگے ٹھیک ہے جب بھی آپ کی نظر کسی ایسے مرگے کے اوپر پڑے جس کا موں لمبا ہو بس میں آپ کو پتا ہے کہ میں اپنا مرگا پکڑ کے سامنے رہا کے یہ نہیں بتاؤں گا اس کی یہ ایسے ہو اس کی ایسے ہو ایسے ہو بس جو میرے پاس ہے میں اس کے بارے میں بتاتا رہوں میں آپ کو اوبرال نیٹ سے چیز ڈونڈ کے اس کی کوالٹیز چیک کر کے دیکھ کے سارا نچوڑ نکال کے بتاتا ہوں اور سب دوستوں سے مشاورت کر کے بڑے کھلاڑیوں سے پھر ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے جو آپ تک پہنچتی ہے کہ اس طرح کا مرگا لمبے موں والا مرگا ہو چاہیے اس کا رنگ کالا ہو پیلا ہو نیلا ہو جو بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا موں لمبا ہو لمبے موں والا مرگا ہو جیسا یہ والا ہے ٹھیک ہے کسی بھی مدان میں یہ مرگا مار نہیں کھا سکتا اس کی آنکھیں نہیں بان دوں گی آنکھوں کے اوپر سویلنگ نہیں ہے کہ یہ تنی مرضی لڑائی کرے اس کی آنکھیں کھلی ہیں گی ٹھیک ہے یہ تو ہوگی لمبے موں والے مرگے کی کوالٹی میں نے بیان کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ مرگا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گول موں ہے مرگے کا اس کا گول چیرہ ایسے کہیں گے گول موں گدے والا موں اس مرگے کے ڈی سیڈیمنٹ ایجیز یہ ہوتی ہیں نقصانات یہ ہوتی ہیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے اس مرگے کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کی آئیز جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہیں پہلے تین چار منٹوں میں اس کی دونوں آنکھیں بند ہو جائیں گی وہ کیوں ہوگی سویلنگ آ جائے گی اس کے موں کے اوپر اس کا چیرہ سو جائے گا اس کے موں کے اوپر سویلنگ ہو جائے گی سویلنگ ہوگی تو اس کی دونوں آنکھیں سو جائیں گی اس کی آنکھیں نڑائی میں کھلیں گی نہیں یہ کھولے گا آنکھیں لیکن پانی آئے گا پھر بند کر لے گا اور دوسرا مرگا اس کے اوپر چڑھائی کر دے گا اسے پھر مار پڑے گی چیرہ نسل اس کی جو بھی ہے جو بھی ہے گول چیرہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا مو ہوتا ہے جو مرگے کا گول مو اس کے پر سویلنگ بڑی جلدی ہو جاتی ہے قریب ہی چونچ ہوتی ہے قریب ہی آنکھیں ہوتی ہیں جب پھڑکیں لگتی ہیں تو چیرہ سوج جاتا ہے سوج کے نیلہ ہو جاتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مرگے کی دونوں اس لیے جو لمبے مو والا مرگے اس کو زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے ہر مدان میں اس کو پسند کیا جاتا ہے لمبے مو والے مرگے کو جو اب دیکھیں ایک بات دیدر ہو رہا ہے جو فینسی لوگ شوک کے طور پر مرگے رکھتے ہیں فینسی رکھتے ہیں خوبصورتی وہ ہمیشہ گول چیرے والے مرگے کی ہوتی ہے قد چھوٹا ہوتا ہے پلے لمبے ہوتی ہیں پنک مور کی طرح اس کی پنک پوچھ ہوتی ہے پیچھے دوم ہوتی ہے وہ فینسی میں آجاتے ہیں چھوٹے مو والے مرگے فینسی موڈرن میں آجاتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے جنمر ہیں اور ہمیشہ جو لڑائی والا مرگا ہوگا نا جو نسلی لڑائی والا ہوگا وہ خوبصورت نہیں ہوگا اس کے پنک ایسے بکھرے سے ہوں گے ہوریا اس کا ڈراؤنا سا ہوگا مو اس کا لمبا ہوگا آنکھیں بھی اس کی جیب سی ہوں گی وہ لڑائی والا ہوگا اور جو خوبصورتی والا مرگا ہوگا نا بندہ کے خوبصورت ہے وہ لڑائی میں وہ اچھا نہیں ہوگا کبھی بھی یہ بات یاد رکھنا جس کی پونچ توڑ زمین تک نیچے گری ہو پلے بڑے بڑے ہو چھوٹا سا مو ہو اور بڑا کیور سا وہ لگے وہ لڑائی میں اتنا ظالم نہیں ہوگا جابر نہیں ہوگا اور جو مرگا آپ کو دیکھنے سے ڈراؤنا سا لگے اس کے پر بھی خوبصورت نہ لگے دم بھی اس کی بس ٹوٹی فوٹی سی ہو اور مو بھی اس کا لمبا سا ہو وہ مرگا لڑائی میں بڑا خطرناک ثابت ہوگا یہ نچوڑ نکالے ہوئے ہیں ایک ہوتی ہے خوبصورتی خوبصورتی لائن ایک ہوتی ہے جو مرگے صرف خوبصورتی میں ہی ہوتے ہیں بڑے سونے لگتے ہیں وہ لیکن لڑائی میں نہیں ایک لائن وہ ہوتی ہے جو مرگے خوبصورت تو ذرا بھی نہیں ہوتے بندہ کہتا یہ کیا چیز ہے لیکن وہ لڑائی میں بڑے خطرناک مرگے ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے لمبے مو والا مرگا ہوگا اس کے مو کے پر سویلنگ نہیں آئے گی ٹھیک ہے جیسے مردی اسے مار پڑے جو مردی اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی وہ لڑائی بلکل صحیح کرے گا یہ گول مو والا مرگا میں بڑا رہا ہوں لڑائی ہوگی پہلے پانی میں دوسرے پانی میں جائے گا اس کی آئیز بند ہونا شروع ہو جائے گی اس کی آنکھوں کے اوپر سویلنگ ہو جائے گی سوجن آ جائے گی ظاہری بات ہے جب اس کی دونوں آئیز بند ہو جائیں گی تو پھر یہ کیسے فائٹ کرے گا فائٹ نہیں کر سکتا اس لئے جو آج کی ویڈیو کا میرا بہترین موضوع تھا وہ یہ تھا کہ لمبے مو والے مرگے کے بارے میں ڈسکشن کرنا کچھ بانیوں کے پاس یہ مرگے موجود ہیں لمبے مو والے مرگے میں دیکھتا ہوں ان کے پاس موجود ہیں اچھی چیز ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور اگر آپ لوکل یہ دوننے کے لئے نکل جائیں کہ یار میں بھی بلکل اسی طرح کا لمبے مو والا مرگے لے کے ہوں ان کے مشکل سے ملتا ہے مل بھی جاتے ہیں لیکن مشکل سے ملتا ہے اور گول مو والے مرگے چھوٹے چیرے والے مرگے عام ہوتے ہیں وہ زیادہ بریڈ ان کی ہوتی ہے تو لوگ وہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو لمبے مو والا مرگ ہے اس کی ذرا کیا ہی بات ہوتی ہے اس کی آئیز نہیں بند ہوتی لڑائی میں ٹھیک ہے وہ ایک اچھی کٹیگری دکھاتا ہے ایک اچھی مہارت دکھاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا تو دوستو آپ کے جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں کر دیا کریں میں سوال سارے پڑھتا ہوں ان کے جواب بھی دیتا ہوں سب کے جہاں تاکہ مجھ سے ہو سکتا ہے ان کی بماری کے مطلق یہاں جو بھی آپ کے مسئلے مسئلے ہوتے ہیں میں نیٹ سے پہلے اچھی طریقے کے ساتھ سرچنگ کرتا ہوں سرچنگ کر کے اس بات کا نچور نکال کے پھر آپ تک وہ بات پنچائی جاتی ہے ابھی یہ بات ہے اس بائے کا یہ کمنٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی کوشش تھی میری آپ کو کلیر کرنے کی لمبے مو والا مرگا کیسا ہوتا ہے گول مو والا مرگا کیسا ہوتا ہے دونوں کی فائٹ کیسے کیسے ہوتی ہے کیا اس کی سیٹوشن بانتی ہے جب یہ لڑتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی یہ چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ سیل موروں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیوز آپ تا سب تک پہنچتی رہے دعاو میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ہم نیسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ